السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دس منٹ میں بننے والے ربڑی دودھ کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت ہی ایزی ہے یہ ہوم میڈ ہے جسے پی کر آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی تو بہت یمی بنتا ہے بغیر ٹائم ویسٹ کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ربڑی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دودھ چاہیے ہوگا دودھ جو ہے میں چار گلاس لے رہی ہوں تقریباً ایک کلو کے برابر یہ دودھ ہوگا گلاس ایچلی چھوٹے ہیں تو یہ ایک کلو بنتا ہے اور یہ دودھ کچھا ہے سب سے پہلے ہم اسے بوائل کریں گے اور آپ نے جتنے گلاس ربڑی دودھ بنانا ہے آپ نے اس حساب سے ہی دودھ ایڈ کرنا ہے یہ ربڑی دودھ عام ربڑی دودھ نہیں بنے گا بن کر بہت مزیدار ریڈی ہوگا جسے بھی آپ پلائیں گے وہ آپ کی تعریفوں کے پول باندے گا دودھ آلموسٹ وائل ہونے والا ہے تب تک ہم نیکسٹ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی میں نے ہاف کپ کے برابر چینی لی ہے چینی کو ہم نے میڈیم فلیم پر کیرملائز کرنا ہے اور کیرملائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مسلسل سپیچولا چلاتے جانا ہے کیونکہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ فلیم ذرا تیز ہوتا ہے اور ہم مسلسل سپیچولا نہیں چلا رہے ہوتے جس کی وجہ سے کچھ چینی کا کلر زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے کچھ کا لائٹ رہ جاتا ہے جیسے ہی چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اس کے سر پہ کھڑے رہنا ہے اس نے بڑا کہنا ہے کہ باجی ادھر ادھر ہو جائے پانڈے ہی تو لاتے مطلے لگ جاؤں لیکن آپ نے مسلسل سپیچولا چلاتے جانا ہے چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ میلٹ ہوگی اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا جیسے یہ ساری میلٹ ہوگی ہم نے فوراں سے اس کو دودھ میں ایڈ کر دینا ہے کوش پہ نہ کرنا دیا کہ جیسے ہی ہم چینی کو نا کیراملائز کر کے کسی چیز میں ایڈ کرتے ہیں تو ہماری چیز ہی کوڑی ہو جاتی ہے میری لاپروا بہنو یا تو آپ پاس کھڑے ہو کر کیراملائز نہیں کرتی یا اوورکک کر دیتی ہیں اس کا کلر زیادہ ڈا کر لیتی ہیں جیسے لائٹ سا براؤن کلر ہوگا ساری چینی میلٹ ہوگی میں فوراں سے اتار لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چینی میلٹ ہو چکی ہے ابھی فوراں سے میں نے اسے اتار لیا ہے اب دودھ میں ایڈ کر دیں گے آپ چینی کا کلر دیکھ سکتے ہیں بس اتنا ہی آپ نے کیراملائز کرنا ہے اگر اس سے زیادہ کریں گی تو کلر بھی ڈاک ہو جائے گا اوورکک ہو جائے گی اور کڑوا ٹیسٹ آئے گا چنگی طرح پونچ پانچ کے ساری ہی دودھ چیز شامل کر دینی ہے اگر کیراملائز کی ہوئی چینی کو ہم تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں گے تو یہ فوراں سے ہارڈ ہو جائے گی مطلب جم جائے گی پھر ایڈ کرنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہی آپ کوک کریں گے آپ نے فوراں سے اس میں ایڈ کر دینا ہے دودھ میں جیسے جیسے مکس کریں گے دودھ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہو چکا ہے دودھ کو ہلکی آنچ پر پکنے دیتے ہیں تب تک ہم نیکسٹ انگریڈینٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون کسٹڈ لیا ہے صرف آپ نے ایک چمچ کسٹڈ لینا ہے دودھ میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے کسٹڈ جو ہے دودھ کی تکنس کے لیے ایڈ کرنا ہے آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ایک کلو دودھ میں ایک چمچ ہی کسٹڈ جائے گا اگر آپ دو کلو لے رہی ہیں تو دو چمچ کسٹڈ جائے گا اور دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر کے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے پریشان ہو جانے گا کہ اوہو اس میں تو نیرہ ہی کسٹڈ کا ٹیسٹ آئے گا تو میری پینو کسٹڈ کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا جس ہم نے اس کی تکنس کے لیے ہی ایڈ کرنا ہے لوگ جیڑے بار ربڑی دودھ ویچے دے یا اوہ تک کورن فلورڈ ایڈ کر دے الاروڈ ایڈ کر دے لیکن ہومیڈ ہے ہم کسٹڈ ایڈ کریں گے اور بے فکر ہیں ذرا بھی آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بس یہ ہے کہ ٹھک ہو جائے گا تو آپ جانے تو کورن فلورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کسٹڈ ایڈ کریں اس کو تھوڑی دیر اور پکنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں کسٹڈ ایڈ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کسٹڈ جب تھنڈا ہوتا ہے تو مزید گاڑا ہو جاتا ہے اب اس کو لو فلیم پر پانچ سات منٹ مزید پکنے دیتے ہیں تب تک ہم تخم لنگے کو پانی میں بھگو دیتے ہیں یہاں پہ دو چمچ میں نے تخم لنگا لیا ہے یہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے اور میں بالکل لاسٹ پر ہی اس کو بھگو رہی ہوں کیونکہ یہ کافی دیر اگر پڑا رہے گے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیں گے تو یہ بہت زیادہ ہی پھول جائے گا اور آپس میں جڑ جائے گا اس لیے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی آپ نے اس کو بھگونا ہے تو دودھ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے ہم اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد برتن میں نکال لیں گے دودھ کا برتن میں نے پانی میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا اب ہم اس برتن میں شفٹ کریں گے جس میں ہم نے سرور کرنا ہے ابھی میں آپ کو ایک موسٹ امپورٹن چیز بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہے کائنڈلی ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں تو تک ملنگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رائز ہو چکا ہے تقریباً پندرہ منٹ اسے میں نے بھگویا ہوگا اس سے زیادہ نہیں بھگویا ہوگا تو یہ کافی زیادہ پھول چکا ہے ابھی بھی آپس میں جڑا ہوا ہے اور فورا ہم دودھ میں ایڈ کر کے مکس کریں گے تو یہ کھل جائے گا کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہم بھگوئیں گے تو یہ آپس میں چپک جائے گا اور کھولنا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے تھوڑا ٹائم ہی اس کو بھگونا ہے تو موسٹ امپورٹن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تک ملنگا آپ نے اس پوائنٹ پر دودھ میں ایڈ کرنا ہے جب دودھ نورمل ٹمپریچر پہ ہوگا یہ نہیں کہ پکتے ہوئے ہی آپ دودھ میں ایڈ کر دیں گے ایسا نہیں کرنا یا گرم دودھ میں ایڈ کر دیں گے ایسا بھی نہیں کرنا دودھ جب نورمل ٹمپریچر پہ ہوگا پھر آپ نے تک ملنگا ایڈ کرنا ہے اور ڈیر ساری اس میں برف ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا پینے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے اور آپ کو چوکلیٹی سا اس کا فلیور آئے گا کیونکہ ہم نے کراملائز کر کے جو چینی ایڈ کی ہے اس کا بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا تو میرے بابا کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا وہ ایک نہیں دو گلاس پی گئے تھے کہہ رہے تو بہت مزے کا بن ہے آپ مہمانوں کو بنا کر بھی سرک کر سکتی ہیں اور نہ دیتا روح ہی تھنڈی ہو جائے گی نال نال اکھا ہی تھنڈیاں ہو جانے گا تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ملیں گے اس طرح ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ and take care